اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالنگوڈیوننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں جی پوائنٹ آف یو ہمیں جی جوائن کیا ساجی ترد صاحب نے بہت شکریہ صاحب کیا جا آپ آئے ہیں اور آج بہت ساری سار نیوز ہے گرم گرم آپ کے لیے اور سب سے پہلے آپ کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیں گے گرم ہواوں کا رکھ جو ہے وہ بلوہ پاکستان پہ چل رہا ہے اور کسی کو کوئی فکر نہیں پریشانی نہیں ہے تو روزانہ صبح اٹھتے ہیں دس پندرہ نیوز چل رہی ہوتی ہیں عجیب عجیب قسم کی جو آج آج جو ہے میں سمجھتا ہوں آج کا دن پی ٹی آئی کے نام کہ انہیں جو بیشری نے رلیف دے دیا ہے بجائے اس کے کہ جو پہلے ان کے پریسیٹنٹ موجود تھے نحال حاشمی کا تلال چودری کا اور جو دانیال عزیز صاحب کا ان کی معافیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جہاں خان صاحب کی معافی پہنچ گئی اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں جو اگلے دن انہوں نے بالخصوص سے یہ بھی ایک نعرہ لگا دیا ہے کہ گیدروں کی فوج نہیں یہ شیروں کی فوج کا گیدر انچارج ہے تو اس پہ دیکھیں جتنا بھی افسوس کیا ہے یہ کم ہے لیکن دیکھیں اب کیا اور اس وقت جس طرح انجلینہ جولی پہنچ چکی ہے آپ کے بلغازی کی پوری جو ہے وہ جو کاسٹ ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے لیکن آپ کے اپنے پاکستانی وہاں نہیں پہنچ رہے دکھ کی باری ہے انجلینہ جولی نے کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ پاکستان کی مدد کریں ریگمنٹ کریں گے اب میں دو تین کل وجو ایک آرٹیکل پڑ رہا تھا اس آرٹیکل میں یہ تھا کہ پاکستان کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی آپ کے آپ کے نالج کے لیے یہ ڈان اخبار نے آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی مدد اس لیے نہیں کی جا رہی کہ پاکستان کو تکمینیں نہیں ہے ابھی تک صحیح تکمینیں ہی لگا سکے کہ اس کے ڈیمجز کیا ہے جب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز ایڈ کرو گا دو ہزار دس کا جو فلڈ آیا تھا اس سے دھگنا آپ کا نقصان ہوئے اس میں تقریباً ٹین بلین ڈالر کا لاس ہوا تھا اس کے اندر آٹھ سے آٹھ سے دس بلین کا تھا دو ہزار دس میں آج کا تکمینہ اگر لگایا ہے تو تقریباً بیس ڈالر کا نقصان آپ کا ہو چکا ہے اور دنیا نے ابھی تک آٹے میں نمک کے برابر آپ کو پیسے دیئے ہیں اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو آپ نے اپنے فلنٹ کو اسیسی نہیں ابھی طریقے سے کیا اور دوسرا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت یوکرین کو ویسٹرن کنٹری سارے یوکرین کے طرف توجہ ہو ہے وہ وہاں پیسے رکھو دے رہے ہیں اور دوسرا آپ کے بارے میں ان کا impression یہ ہے تیسری وجہ ڈالر نے یہ بتائی ہے کہ you are habitual آپ آپ کی عادت بن چکی ہے کہ دنیا سے پیسے لے کے corruption کرنا تیسری مطلب کیونکہ آپ نے کوپنٹ میں بھی فرانٹ لگایا ہے آپ نے کھائے پیسے اس میں سے سرزلے میں سے بھی کھائے پیچھلے سلاب بھی جاتے ہیں تو وہ پیسے جو پہنچتے دبائی اور لندن میں ہیں وہ اصلی جگہ پہنچیں سکتے ہیں اس وجہ سے بھی دنیا آپ کی ہے جو آپ نے نہیں کر رہی اور تیس آخری بات جو ہے دنیا کی اکانومی ویسے کی سلکش ہے ڈیو ٹو ڈا پورڈ سپلائے چین ابھی تک جو ہے وہ بحال نہیں گور پار آخری اس کی بجائے گا لیکن اس پہ پاکستان میں لوگوں نے توجہ نہیں دی افسوس کی بات ہے لوگ ابھی تک جو ہیں وہ اپنے musical concerts میں زیادہ بیزی ہیں سیاست اور power اور پیسے کے بیچھے لوگ بیزی ہیں انسانی علمیہ کی طرف ان کے توجہ نہیں ہے بلکل ایسا ہی سر اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم political parties کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ لانگ مارچ بھی سیٹڈے کو کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں رانہ صلی اللہ کا کہنا ہے کہ سب تیاری کر لی ہے لوگوں کو روکنے کے لیے بھی شیلنگ کے لیے بھی ہر طرح کی رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے صوبوں کو request کی ہے کہ ہمیں additional جو health sources جو additional police بھیجی جائے وہاں سے وہاں سے تو نہیں آئے گی وہ لیکن رینجرز اور فوج کو وہاں پہ اپنے عداد اور شمار بھیج دی ہیں کہ ہمیں اتنے لوگ چاہیے لیکن یہاں پہ میں آپ کی federation کو گرتا دیکھ رہا ہوں ایک پہلے علمیہ ایک میں زندہ ہی تھا اس وقت جب وہ اب میں وہ ایک بک کا نام تھا میں نے ڈھاکا ڈھوپتے دیکھا جے وہ آج میں وہ میں نوز بلہ جو میں اب میں بلکہ میں میں سوچنا بھی اسی بچاتا لیکن آج مجھے پاک پاکستان ڈھوپتا نظر آ رہا ہے کیوں اب میں یہ بتانا چاہوں گا پہلے آپ کے دو صوبوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلہ کر کے آپ کی آپ کی فیڈریشن کو ڈنائی کیا آج دوبارہ صوبہ پجاب نے جو پاکستان کا ایک سب سے بڑا نکرٹیو صوبہ ہے وہاں میں سی سی پی اور ڈھوگر صاحب ہیں ان کو آئی جی نے انسٹرکشن کی دی کہ دہشتگردی کا جعوید لطیف اور مریم اورنگ زیب پر پرچہ نہ دیا جائے لیکن سی سی پیو نے پرچہ ایپ آئی آر کاٹی فیڈل گورنمنٹ کا سواب دید ہے کہ انہوں نے ان کو واپس بنایا لیکن پجاب پنجاب گورنمنٹ اس کو ریلیز نہیں کر لی ان کی جو تصویر چھپی ہے آج آج اس وقت وائرل ہو چکی ہے ڈھوگر صاحب کی سی 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 پی ہوگی جس طریقے سے انہوں نے جا کے پرویز علائی صاحب کے سامنے کوتھنوں کے بان ہوئے ہیں اس سے آپ کے مستقبل کا آپ کی فیڈریشن کے بارے میں دازج لگایا جا سکتا ہے پاکستان is not good shape صوبہ منجاب الگ چل رہا ہے صوبہ سرحد الگ چل رہا ہے آپ کی گلگت ملتستان الگ چل رہا ہے صوبہ آپ کا ازار کشمیر الگ چل رہا ہے اور اس وقت you are completely have become unpredictable کہ آپ کے شارس کون کار رہا ہے کس کی حکومت ہے آپ کی شارس کون آپ کی آپ کے جس طریقے سے خاص صاحب نے کل آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے کہ شہروں کی فوج کا سربراہ جو ہے وہ گھیدڑا ہے جس طریقے سے انہوں نے اوپن چیلنج کیا ہے میرے خیال میں پاکستان doesn't exist anymore اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈریشن نہ ہو تو پھر کیا ہے پھر اب اب صرف ایک چیز بچی آرزوج آخری چیز یہ بچی ہے ہر صوبے کا جھنڈا اپنا ہو ترانہ اپنا ہو اور ویزے لے کریں دوسرے کے شاید تو میرے خیال کرنسی بھی اپنی بنا لے کریں خان صاحب نے خان صاحب نے چکوال میں کہا ہے کہ مسٹر ایکس وائی زی ایک مسٹر ایکس اور وائی کار کرے تو واپس دھمکی دو لیکن خود چھو جاتے پشاور جا کی زادہ تو اس چیز میں اب دیکھیں ایک ہی چیز کمپرومائز نہیں کر رہی عدلیہ کیا آج کا آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے تین لوگوں کو نہاہ حاشمی بغیرہ کو سب کو چھوڑ کے بلکہ آج ایک میری ایک بندے سے بات ہوئی ہے جو پورٹ رپورٹر ہے اس نے دو تین چیزیں ڈسکلوز کی ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اپنے بینچ کے ساتھ کنسلٹ نہیں کیا انہوں نے ابھی پوری معافی مانگی نہیں تھی خاصہ میں تو انہوں نے انٹرپٹ کر کے کہہ دی یہاں معافی ہوگی معافی ہوگی آگے چلیں تین اپنے بغیرہ آگے چلیں اس اس کو آپ انصاف کہیں گے عدالتیں کہیں گے جو مرضی کہہ لیں آپ کے پھر پھر آپ کہتے ہیں کہ باہر سے لوگ انویسمنٹیں نہیں لے کر آتے اگر آپ کی جونیشری آپ کی آپ کی عدالتیں صاحب نہیں دے پائیں گی انویسمنٹ کون لے کر آئے گا بندہ ہی ہوگا جو لے کر آئے گا وہاں پہ انویسمنٹ سار ساتھ عدالت نے یہ بھی تو کہہ دیا کہ عمران فان صاحب کو کہ جی آپ کو چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس سے لے جائیں مطلب یہ عدالت کا کام تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی کو بتایا کہ اس نے کہاں جانا ہے مطلب میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جرنیل سیاسی اور آپ کے سیاسی جنرل عدالتے ہیں سیاسی اور سیاسی عدالتے میں آپ کے تو سارے یہ چلتا ہے بندیال صاحب کا دامات جو ہے وہ میرے مجھے کسی نے یہی بتایا ہے مبینہ طور پر کہ وہ ایز ایم پی ہے آپ پیٹی ہے آپ کے تو آپ انہیں چاہیے تھا اپنے جو سیاسی مقدمات میں سے اپنے آپ کو ریفرین کرتے ہیں اس میں لیکن یہ کہ پھر وہ اس پہ تو پھر اس طرح وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہم ضمیر کے ضمیر کے مطابق مطابق فیصلے کریں گے بھئی فیصلے قانون اور آئین کے ساتھ ہوتے ہیں ضرمی اور جذبات کا اس میں کیا ہے پاکستان میں لینڈ آف انپرڈکٹی بلا اب تو آپ کے بارے میں جو ہے لوگ بہت پرڈکٹ کر سکتے ہیں چیزیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا کیونکہ آپ اس وقت you are confused آپ بلکل کنفیوز پچیس کروڑ عوام لوگ کے جو عوام ہیں پاکستان کے وہ اس وقت completely living in twitter world living گناہ لیکن twitter بچے نہیں دیتا twitter کھانا بھی نہیں دیتا سر سالسات امریکن پریزیڈنٹ نے بھی تو کہا ہے کہ سب پوری دنیا سے ایک طرح سے کہا ہے کہ پاکستان کی مدد کریں مگر وہاں پر کل میرے خیال ہے تقریر بھی ہے کل سپیچ ہوگی ان کا ایڈریس ہوگا پرائم شہباز شریف کا کس طرح دیکھ رہے آپ کیا بات کرنے جا رہے ہو کیونکہ ابھی تک بلاول بھٹو تو کوئی بات پاکستان کی نہیں کر رہے کبھی فلسطین نکل جاتے ہیں کبھی کشمیر نکل جاتے ہیں میرے خیال میں عارضو اگر سوچا جاتا تو ان دونوں کو لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا آپ کی اتنی بڑی disaster آیا ہے اور یہ پچیس میل کی جو حکومت ہے ان کے بہتر منسٹر ہے جو کہ دائی شرمید گئی ہے بہتر منسٹر ہیں اتنی پتہ نہیں اسلامباد کی آبادی بھی ہے نہیں یہ جتنے منسٹر بنا دیئے ہونے اور دوسرا اپنے سہلاب کی بات نہ کرنی اور جتنی بھوک افلاس ہے پاکستان میں اگر سوچا جائے تو پاکستان کے کیوں پر اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے تھا اتنا آنٹراج لے کے یہاں پہ بار بی کیوں ہو رہے ہیں یہاں پہ events ہو رہے ہیں کچھ چاہیے تھا یہاں پہ اگر آنا بھی تھا تو تو سکائپ کرتے ہیں جوائن کرتے ہیں آہ سوشل میڈیا کے ذریعے سپیچ ہو سکتی تھی لیکن وہ کون پہ رہے جو بہتر منسٹر بنا سکتا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ چالیس چالیس ویسے مزے کی باز آپ کو بتاتا ہے شمال شریف صاحب کے والد والد صاحب کہا رہا ہوں بڑے بھائیں جب یہاں پہ آتے تھے تین تین سو لوگوں کے لیے کر آتے تھے کون کو ساتھ آتے ہیں ہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آتے تھے انہوں نے تو اس چیز کی یونائٹیڈ نیشنز کی تظلیل کی تھی کہ اپنی دو تھی کو انہوں نے اپنی لیپ پر بٹھا کی یونائٹیڈ نیشنز کے اندرے ہیں ہاں ابھی بھی آپ کے جو چیپ میں تو ان کو چیپ منسٹر ہی کہتا ہوں شمال شریف کو اسلام آباد کے چیپ منسٹر ہیں یہ اگر اگلے دن ترکی گئے ہیں تو وہاں پہ سلمان شریف ساتھ ٹیبر پر بیٹھ کے باتیں گا جس طریقے سے جانگیر ترین صاحب ساتھ ٹیبر پر بیٹھتے تھے بیلکل تو یہ پھر اس طرح کے لوگ جب کریں گے حکومت اس طرح کے لوگ جب آبر میں آتے ہیں نیشنلزم نہیں ہے کردار نہیں ہے اخلاق نہیں ہے تو یہ ہی کچھ ہوگا لیکن یہ سب لوگ گئے کہاں سار یہ جانگیر ترین صاحب کا اپنے نام لیا یہ کہاں گائب ہو گئے سب لوگ جہاں پیسے آپ کو بتاؤں جانگیر ترین صاحب بنانے میں سرگرم ہیں انہوں نے جنوبی پنجاب کے اندر کالیں کرنے شروع کر دی ہیں اپنیس کو اپنیس کو اور ان کی کالیں کام بھی کر رہے ہیں کیونکہ اگلے دن پی ٹی آئی کی جو بیٹنگ ہوئی ہے لاہور کے اندر اس نے چوبیس یا چھویس ایم پی اے نہیں آئے تو جو آپ کے جانگیر ترین صاحب ہیں وہ جنوبی پنجاب کے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر پی ٹی آئی نمبر ٹو بنانے میں سرگرم ہے وہ اور میرے خیال میں جلد ہی سرپرائز دیں گے جلد ہی سرپرائز دیں گے لیکن میری اگر جو اب آپ پوچھ رہی تھی تو شہباز شریف صاحب کو بلاول کو امریکہ نہیں آنا چاہیے تو سرکاری خرچے پر ان کو چاہیے تھا سلاب زردان کے ساتھ بیٹھ دیکھیں جب آپ جب آپ کے پاکستان ڈوب چکا ہو بیس بلین کا نقصان ہو چکا ہو اس کا پرائم منسٹر یا اس کا فارم منسٹر فائیو سار ہوتلوں میں جا کے فرس کلاس جازوں میں ملتا اچھا نہیں لگتا انجلینا جولی وہاں کے بیٹھی ہے اور ہمارے یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے سر ہمارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ بیٹھے ہوئے اور وہ بچاری جائے کیتنا ٹریول کر کے وہ یہاں پر آکے سندھ میں دادو جیسے علاقے میں وہ بیٹھی ہوئی ہے مگر سر ساتھ ساتھ جو مارے پریزیڈنٹ آرز کل عارف علوی صاحب ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف کو ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کیسے ان سے پوچھنا چاہیے جو آپ کے رہبر ہے آپ کے آپ کے چیئرمین ہیں جو آپ کی پائیٹی کیا ہے ان سے ایک اور بات آپ کو بڑے انٹرسٹنگ بتانا چاہوں گا جو آرزو آپ مس کر رہی ہے بہت بڑی خبر یہ ہے یہ بھی یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے پیوز پائیٹی کو سگنل بھیجا ہے کہ آپ ہم جوائن کریں تو ہم آپ کو پی ٹی ایم سے اچھا پیکج دیرے لیے تیار تو اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہمارے اکیسویں صدی کے جو پیغمبر ہیں انہوں نے تو خاص کر اگر دیکھا جائے تو پرویز لائی صاحب بھی ڈاکو کہتے تھے شیخ رشید کو چپڑاسی کہتے تھے میں کو چپڑاسی نہ رکھوں تو یوٹم آج بھی لے لیا انہوں نے کہا جی میں بھی بھی مانتا ہوں لیکن میرے کال میں بات کر رہا اس وقت ویسے چاہیے کہ اسمبلیگاں توڑ کے ویسے ہی مران خان صاحب کو چیف چیف بناہت رہے چاہیے کہ you are CEO of Pakistan okay this is what he wants to behave like اگلے دنوں نے اپنی committee میں یہ بھی کہا ہے اپنے جو خاص لوگ تھے ان کو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اگلا اگلا چیف ہم نے point نہ کیا تو ہمارے ایکشن جیت نہیں سکے یہ ان کی اپنی سیگے لیکن پائیٹی کے لوگوں نے باہر نکل کے لوگوں سے باتیں تو فواد چوتھی صاحب بھی تو آج کل بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ حامد خان صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ جی پتہ نہیں کگو گوڑا کیا انہوں نے ان کا نام دیا ہے اس کی بات اس کی بات میں یہاں کئی لوگ ہیں لیکن فواد چوری صاحب مائنس وان فارمولے میں ٹرسٹڈ نہیں ہے آسد عمر is interested in minus one formula پوریشی صاحب is interested in minus one formula اور کئی لوگ ہیں ایسے جو اس وقت establishment سے چھپ چھپ کے باتیں کر رہے تھے اگلے دن ایمار شاہ صاحب نے ان سب کو ڈھانٹا ہے کہ تو اس میں فواد چوری صاحب نے تو اگلے دن جو اس سے بھی interesting tweet کی ہے وہ بھول چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو permanent government کا حصہ بنا لینا چاہیے برما انہوں نے برما کی بات نہیں کہ برما تو میں خود کر رہا ہوں کیونکہ برما کے اندر یہ model پہلے موجود ہے کہ جو retired فوجی جنرل ہوتے ہیں ان کو assembly managers کیا رہتا ہے یہ فواد چوری صاحب نے اسی کوسی کے model کے تحت ایک tweet کی ہے جو کہ ایک بڑی شاکن ہے جس کے بارے میں اگلے دن جہوید چوری صاحب نے اس کے اوپر article لکھا ہے very interesting انہوں نے کہا کہ retired فوجی جنرل adjust کہاں ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس پر سارا کچھ define کیا ہے کہ retired فوجی chief جو ہے اس کو صدرے پاکستان منایا جا سکتا ہے دوسری ساری positionیں chairman senate وزیر اعظم یہ ساری چیزیں وہ سارے elected ہیں لیکن صدرے پاکستان یہ ان کی definition تھی آف the tweet of so یہ باتیں تو اس طرح کی چل رہی ہیں اب دیکھیں سر ریٹائر فوجی تو پہلے ہی ہر سویل ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں سب ہی کچھ کر رہے ہیں ambassadors بھی لگ جاتے ہیں کو ٹوئنٹی ون کے ٹوئنٹی فائل کے قریب ambassadors بھی ہیں آپ نے ہلت کہا ہے آپ جو میں نہیں جس اگر ہی کروں گا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پہلے assembly میں بھی اس کو فوجی رہتے ہیں خاص آپ کا پچھلا بجٹ بھی آپ کی establishment نے پاس کرایا تھا جو وہاں پہ assembly کے اندر کاربائی ہوتی تھی تو وہاں ایم میں نے کون کٹھے کرتا تھا آپ یہ کیوں نہیں کہ پہلے بھی تو وہی چلا رہے ہیں جب وہی چلا رہے ہیں اب کہاں ہے وہ جو اب اب تو اب 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 نکل کیوں نہیں رہے ایکس اور وائے اب وہ نکل کیوں نہیں رہے گیز روڑوں کی فوج ہے جو اب شیروں کی فوج اب وہ اب 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 کندر چلے گئے کام پرالوم تو یہ ہے جو لانے والے ہیں دیکھیں تین چیزیں آج میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کو سارا اس وقت جو crisis ہے دیکھیں بھٹو کس نے تیار کیا تھا ایو خان نے نواز بچے کو کس نے تیار کیا رضیاب رکھنے ان کو تیار کس نے کیا establishment میں یہ سارے تو ان کے بچے ہیں تو بچے دیئے ہیں project تیاری کرتے ہیں نہیں چلتے تو پھر اب چھوڑ گی خود کیوں چلے گئے اب پاکستان کو بچاتے کیوں نہیں یہ یہ بہت بڑا question بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ ہمیں miss calls آئیں گی تو ہم بھی بھی اسی طرح کی calls کریں گے unknown calls آئیں گی تو ہم بھی بھائی کریں گے یہ بھی ساری statement چل رہی ان کی statement ان کی آپ نے انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ miss unknown number سے call آئے mister x کی تو واپس دھنکی دو لیکن خود بھائی کریں گے تو پشاور بھاگ جاتے ہیں یہ بھی تو ہے کہ قوم کو کہنا کہ تم لڑا ہی شروع کر دو x x سے x کے دلے پڑ جاؤ خود ڈل سے جاں سے تو چھوڑ جاتے ہیں مگر خود خود یہ call کیا کرتے تھے مسٹر ایکس کو ایک زمانے میں دیکھیں جب ان کی بنانے والے بھی تو ان کو تو جب لائے گئے تھے اسمبلی کے اندر ان کے اپنے امیل ہی نہیں آتے تھے کٹھے ہوتے تھے اور اس وقت بھی ان کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایم پی جو ہے کہی ناراض ہیں کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ کاف ڈیگ والے ہیں وہ ساری چیزیں اپنے ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی اور وہ بندہ جو پی ٹی آئی کے جو کام ہوتے ایم پی ایس کے اس کو بتایا جاتے ہیں وہ کرواتا ہے یہ بہت بڑی شکایت تھی ان کی حکومت بھی گرنے والے تھی وہاں پہ کیونکہ ان کی اپنے ایم پی ایس جو ہے جن جو منسٹریوں کے عویدوار تھے جو بڑے عوضوں کے عویدوار تھے جن کے کام نہیں ہو رہے ان میں تقریباً چھوڑیز ایم پی ایسے ہیں جو کہ اس وقت borderline بڑھ رہے تھے لیکن سارے سارے تماشے میں وہ فراغ گوگی والا قصہ جو تھا وہ کہیں پیچھے رہے گیا آپ کو آپ شروع کر گئی ہیں اس نے تھوڑا بہت میڈیا نے کبر کیا تھا کہ میڈم بھوگی کے پراجٹس جو ہے دوبارہ چال ہو ہو چکے ہیں وہ جو جتنے ان کے ان کے جو بیورک ریسی اور جو ان کے ہاتھوں مفید مستفید ہوئی تھی وہ واپس آ چکے ہیں تو ان کے پراجٹ بہال ہو چکے ہیں جب یہ بتایا آپ مجھے چھوٹا ہمارے جو مفتی میکیاں ملی نیازی صاحب ہیں انہوں نے اگلے دن کیا فرمایا ہے شباز گل کو انہوں نے کہا کہ شباز شوبے کے اندر اس کو پوزیشن کے فورا بچہ بہت ناراض ہوا ہے بچے کو بہت چھوٹے آئیں ہیں اس کو فورا کوئی ایڈوائزر لگایا جائے پجاب میں وہاں پہ جب اور دوسرا عطا عطار سام کو دیکھ لیں وہ ادھر سے پجاب سے نکلے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ میں جس کر لیا گیا تو یہ ایک بندر باٹ ہے ایک چینج ہے ایک بہت بڑا چینج ہے ویسے خان صاحب میں خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تو وہ بھی تہاشا برائیاں کرتے تھے بھارت کی اور ان کے پرائم میریسٹر کی اور کیا کچھ نہیں کہتے تھے اور آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نارندر موڈی جو ہیں وہ بہت ایماندار آدمی ہے اور اچانک سے یہ تعریفیں کیوں شروع کیا چاہ رہے ہیں کہ بھارت ان کو گودھ لے لے کیا کریں نہیں در حقیقت آپ کو یہ نہیں نہیں پتا وہ میسٹر ایکس کو میسٹر ایکس کے زخموں پر نمک چھیڑنے کے لیے بات ہے وہ بات کرتے ہیں جب بھی انہوں نے فارن پالیسی کی تعریفیں کرتے ہیں وہ رشیا سے تیل لے رہے ہیں وہ بھائی وہ کیش دے کے لیتے ہیں آپ ادھار مانگنے جاتے ہو آپ خیرات مانگتے ہو آپ کہتے ہو رشیا ہمیں سعودی ریبیا سے پٹرول لیتے ہو کہتے ہیں جی رشیا تیل دینے کے لیے تیار تھا گندم کس چیز سے آپ نے لینے تھے آپ کے پاس کرنسی موجود ہے کوئی لینے کے لیے ہاں انڈیا کی بھارت کی تعریفیں کرتے ہیں میسٹر ایکس کے زخموں پر نمک چیڑنے کے لیے اور آج کی نہیں کریں بڑے عرصے کی میں اس پہ میں نے بڑی ریسیج کی تو بیسے بھی ان کا بھارت کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے امریکہ کہتے ہیں رجیم چینج کی ہیں اب ان کے پاؤں میں پڑے ہیں یہ تو ایک سیاسی صرف ان کا objective کیا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام آباد کو takeover کر لیا جائے کسی طریقے سے عزمان بزدار ٹائپ لوگ آ جائے اور میں ریموٹ کنٹرول سے country چلا ہوں اور جو باہر سے عمید لوگوں کے بگڑے میں بچے لے کر گئے تھے برطانیہ اور عملیکہ سے وہ دن دوبنی راچ چوگنی ترکھی کریں کا objective تو یہ ہے اور کیا objective وہ بتا جائے تین سال میں کوئی اچھیر کیا ہو انہوں نے کسی کسی سے پیسہ نکلوایا ہو کسی کوئی انہوں نے انہوں ان کی انہوں نے نرو جے پہ رکھا ہوا تھا نائنٹی پرسنل گورنمنٹ تو آڈی نیس کے ذریعے چلائی جاتی تھی آپ کو پتہ ہی ہے خان ساب اسمبلی میں جاتے تھے نہیں جاتے تھے وہ تو اس میں دیکھیں پاکستان کا اب آگے بچنا اس وقت حالات میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حکومت سے باہر رہیں تب بھی قطرنات حکومت میں آئے تو پھر پاکستان کے لیے قطرنات اس وقت آپ کے مقدر جو ہے لکھے جا چکے ہیں کہ صوبے الگ ہوں گے چیزیں الگ ہوں گی اور اس وقت میں ذاتی طور پر بتاؤں اس وقت ہماری جس کو کبھی آپ کہتے ہیں میک مازرات کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ نیر جعفر ہیں کبھی ان کے ہاتھوں میں تیل لگا ہے گریپ نہیں بن رہی ہوں گی سلک ہو رہے ہیں جس دن ان کی گریپ پڑ گئی تو ساری چیز ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کو بجانے کنٹری کو ابھی تک اگر یونائیٹ رکھا ہے تو دیار دولی سورس سر لاؤس میں مجھے بتائیے کہ عمران خان سیٹرڈے کو کیا کر پائیں گے جو لانگ مارچ وہ شروع کرنے لگے ہیں اس پہ کہاں تک کامیابی ہوگی نہیں ایک چیز میں حکومت بھی کامیاب رہی ہے انہوں نے لوگوں کو تھکا لیا ہے کافی عرصے لوگ آپ کانسٹ دیکھ دیکھ کر آپ کو پتا نہیں ہے کل نیازی صاحب کے بھانجے نے لاہور میں بار اسوسییشن کا ایونٹ کرنے کی کوشش کی ساری کچھ سے خالی پڑی اس وجہ سے وکیل نہیں ہے ورنہ پیپل جا جا کے ہاں ہو سکتا ہے ڈی جے بڑھتے ایسی کچھ تین چار لوگ کٹھے کریں اور بچوں کو پس طرح کے باہدے کریں تو چار بچے آجیں ورنہ اور دوسری ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ان کے بچے جو ہیں جو لوڈے لپاڑے ان کے وہ بگڑے بے گھروں کے لوگ ہیں وہ وہ جوتے نہیں کھا سکتے دیکھیں پیرز پائیٹی اور نون لیگ والے ویسے سارے دکاندار ہیں وہ ہی نہیں باہر نکلتے پیرز پائیٹی والے ہیں وہ کوڑے کھاتے جوتے کھاتے ہو اور سب سے زیادہ ختمناک میں سمجھ تو دو پائیٹی ہیں پیرز پائیٹی اور دوسرا فضل و رمان صاحب جو اپنے مدرسوں کے بچے لی آتے ہیں تیسرا کوئی بچ سامنے آسو گیس ہو آسو گیس کے سامنے اور پولیس کی لاتھیوں کے سامنے اور کوئی دوسرا کھڑانی ہو سکتا ہے سر کچھ رہ گئی امران خان کی آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ہوا ہو آئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پتہ چل دے گا مجھے تو یہ ہی لگتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ صرف ابھی تک کانسٹ کر رہے ہیں تو کانسٹ کانسٹ پولٹیکل اپینین کے میں بڑا فرق ہوتا ہے کانسٹ میں لوگ انجوائی کرنا چاہتے ہیں لوگ بور ہوئے بے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے جاتے ہیں پولٹیکل مومنٹ ہوتی ہے جب پوڑے لوگ کھاتے ہیں سڑکوں میں نکلتے ہیں لاٹی لاٹی چارج جھیلتے ہیں کوئی ہوتی ہے وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا اس پہ چلا انہوں نے نعرہ لگایا امر بل معروف کا دیکھے اب لوگ کتنی مار کھاتے ہیں تو ہفتہ بھی پرسو کو ہفتہ ہے کیا دیکھ لیتے ہیں میرے خیال میں تو مشکل ہے مجھے تو نہیں لگ رہا لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ تو کہتے ہیں اسلام آباد ایک حفظہ کریں کہ کئی آپ کے منسٹروں کا کہہ دیا ہے کہ seven days میں امران خان پیفتی کے پرائم دیستر ہے دیکھتے ہیں سر ہفتے کو کیا ہوتا ہے اور زیادہ دن نہیں ہے بیچ میں ایک ہی دن ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن خیر جو بھی ہو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو نقصان نہ اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو بہت شکریہ سر پاکستان زیادہ